کنلاش پروت بہت ہی ماتوپورن دارمک ستھان ہے ہندو مانتاو کے انصار بھگوان جو تین پرمک دیوتاو میں سے ایک ہے جن میں برمہ جی اور بھگوان مشنو جی بھی ہیں اس جگہ پر سمیں کو بہت ہی تیجی سے بیٹتا ہوا محسوس کیا جاتا ہے جیسا کہ دنیا میں کسی بھی جگہ پر دیکھا گیا نہیں ہے نہ ہی محسوس کیا گیا ہے تو چلیے چلتے ہیں اور جانتے ہیں کنلاش پروت کے کجرحلس اور راجوں کے بارے میں کنلاش پروت بھگوان شیو جی کے رہنے کا ستھان ایک کالی جیٹان کا وشالکہ پروت جس کی اچائی بائی ہی جار فیٹ کی ہے کنلاش پروت کو دنیا کا سب سے انوکھا اور پویتر دارمک ستھان مانا جاتا ہے سال بر میں کچھ ہی جاتری کنلاش پروت کے درشن کر پاتے ہیں اس کی وجہ جے ہے کہ کنلاش پروت پشچمی طبت کے ایسے ستھان پر ستھت ہے جہاں پر جانے کا کوئی سادن نہیں ہے نہ ہوائی جاج نہ ٹرینے نہ ہی بسیں وہاں پر پہنچنے کا طریقہ بہت ہی کٹن ہے جس کی جاترہ خطرناک ہونے کے ساتھ ساتھ بہت لمبی ہے جہاں پر پہنچنے میں کئی ہفتوں تک لگ جاتے ہیں اسی لئے کنلاش پروت کا درشن کر پانا بہت کٹن ہے کنلاش پروت کو کئی درموں میں پویتر مانا جاتا ہے کنلاش پروت کئی درموں میں پویتر اور دارمک مانا جاتا ہے جین لوگ کنلاش پروت کو آستہ پدا کہتے ہیں جس کا کارن جہ ہے کہ وہیے لوگ یہ مانتے ہیں کہ یہ وہی جگہ ہے جہاں پر رشب جی چوبیس تیرت کروں میں سے ایک تھے انہوں نے اسی جگہ پر موکش پرابت کیا تھا اور جیان کی پرابتی کی تھی وہی بودھست لوگ جو بون یا سمنہ وادی نام کے درم کا پالن کرتے ہیں وہ اس جگہ کو تیسے کہتے ہیں اور ان کا مانا ہے کہ یہ جگہ اکاش کی دیوی سائی پینمن کا سنگ آسن ہے تیمتی بہت لوگ اس پروت کو رینگرے پوچے کے نام سے بلاتے ہیں اور اس جگہ کو ڈینککوک اور ان کی پتنی ڈورجے فیکوں کے رہنے کا ستھان مناتے ہیں جو بہت لوگوں کے دیوتا ہیں رشیہ کا کیلاش پروت پر کیا گیا کرانتی کاری ادھیان رشیہ کا کیلاش پروت پر کیا گیا گیرا شود اور ادھیان کرنے کے بعد انہوں نے شنکا جتائی ہے کہ کیلاش پروت مانو کے دوارہ ہی بنائے گا ایک وشال پیرامینڈ ہو سکتا ہے جو کئی آس پاس بنے شوٹے پیرامینڈوں کا مکھ کیندر ہے جن کی سنکھیا سو کے قریب مانی گئی ہے اس جگہ کو دنیا کے الگ سمارکوں جا شہطروں سے سمپرک سادنے کا ایک سینٹر مانا جا رہا ہے جن جگہ اوپر ارسدارین گٹناو کو دیکھا گیا ہے پیرامینڈ ماننے کا یہ وچار نیا نہیں ہے بلکہ اسے رمائن کال کے سمیے کا مانا جا رہا ہے ایکسس منڈی کینلاش پروت کو ہندو مانتا ہے کے انصار سورگ میں پائے جانے والے پویتر میرو کے درتی پر موجود روپ مانا جاتا ہے اسے سیمورو بھی کہا جاتا ہے جو اس برہمان کا مکھ ادی آدمی کے اندر مانا گیا ہے اسے ایکسس منڈی بھی کہا جاتا ہے بدھیزم جینیزم اور ہندو برہمان وگیان کے انصار بھی کینلاش پروت کا دارمک محتو کینلاش پروت کے دارمک محتو کو بڑھانے میں پورانک کتھاؤں اور بگول دونوں کا ہی یوگدان ہے یہ پروت 6714 میٹر کی اچائی کو شوٹا ہے حالانکہ اچائی میں آس پاس میں ستھت ہمالین رینج کے کچھ پروت جن میں ماؤنٹ ایوریس بھی شامل ہے ان کی اچائی میں برابری نہیں کر سکتا پر اس کی مہانتہ اور شان اس کی اچائی سے نہیں دیکھنی جاتی بلکہ روپ اور اکار سے دیکھی جاتی ہے جسے دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ اسے کسی نے باریکی سے تراشا ہے ساتھ ہی میں یہ باقی پہاڑوں سے بہت ہی الگ تھلگ اور ایکات میں بسا ہوا ہے جو ان پہاڑوں کے بیچ میں قدمے کافی شوٹا دکھائی پڑتا ہے چار ندیوں کے سروت اس مہان پروت کو چاروں طرف سے گرے گئے شیطر چار پویتر اور جیون دینے والی ندیوں کے سروت ہے جی ندیاں انڈس برہمپتر ستلوچ اور کرنانی جو بارت کی پویتر ندی گنگا کی مکھ سہائک ندیاں ہیں اس پروت کو اور جیدہ دارمک اور ہے اس کے تل پر موجود دو جیلیں سے بنا دی ہیں جن میں ایک مانسروور لیک ہے اور دوسری راکشستل کے نام سے جانے جالے والی جیل رہیس میں اکار کی جانے والی جیل ہے جو ایک دارمک جیل ہے اور اس کا اکار سورج کے جیسا گھوڑ اکار کا ہے دوسری جیل جسے راکشستل کہا جاتا ہے جو دنیا کے کھارے پانی کی پائی جانے والی سب سے اچائی پر موجود جیل ہے اس کو شیطان کے جیل بھی کہا جاتا ہے جس کا اکار آدھے چانچ جیسا دیکھنے میں لگتا ہے جے دونوں ہی جیلوں کے سوریبل اور چندربل کو درشادی ہیں جن میں سوریبل پوزیٹیو اینرڈج کو درشادا ہے چندربل نیکٹیو اینرڈج کو مانسروور اور راکشستل جیل کے رہاز جے دونوں ہی جیلیں مانسروور اور راکشستل اگل بگل میں ہی موجود ہیں جن کو پروت کی ایک پتلے سے شیطر سے ڈیوائڈ جوہ باجد کیا گیا ہے جہاں پر مانسروور جیل ہمیشہ شانت رہتی ہے چاہے جیسی بھی موسم کی استطیتی ہو پر راکشستل جیل میں ہمیشہ طوفان جیسا اٹھتا رہتا ہے کہلانش پروت کا ایک اور رہا سجیہ ہے کہ جو بھی اس پروت کے پاس زیادہ سمیں بتاتا ہے اس کی عمر بہت تیجی سے بھاگنے لگتی ہے خدارن کے طور پر جو اس جگہ پر بارہ گھنٹے کا سمیں بتاتا ہے اس کے بالوں اور نکھونوں کی نبائی میں بڑھاتری کسی صدارن سی جگہ پر سمیں بتانے کی دو ہفتوں کے برابر ہوتی ہے کلاش پروت پر کون رہتا ہے دیمتی موسیقی